دوستو آج ہم جو پوئیم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے The Huntsman یعنی شکاری اور اس کو لکھا ہے ایڈورڈ لاپری نے جو 1913 میں پیدا ہوئے اور 2007 میں ان کی ڈیتھ ہوئی یہ بیسیکلی ایک بیکٹریالوجس تھے ایک سائنٹس تھے ایک بائیالوجس تھے لیکن انہوں نے نظمیں بھی لکھی اور جو آج کی ہماری نظم ہے یہ بہت ہی ایک لیسن بیسٹ پوئیم ہے بہت انٹرسٹنگ پوئیم ہے اور یہ ایفریقہ کے ایک شکاری کی کہانی ہے جس کا نام کاغوہ تھا اور اس کے نام سے ہی پوئیٹ جو ہے وہ اپنی پوئیم کو سٹارٹ کرتا ہے کاغوہ ہنٹڈ دا لائن کاغوہ شیروں کا شکار کرتا تھا اس سے پوئیٹ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ کاغوہ جو تھا وہ ایک بہتی بہادر بہتی دیلیڈ شکاری تھا جھاڑیوں سے اور جنگل سے گزر جاتا تھا اس کا بھالا یعنی کہ اس کا وہ جو ہتھیار تھا جس سے وہ شکار کیا کرتا تھا وہ اس کو جنگل میں جو ہے نا وہ اپنے ہتھیار کو چلاتا تھا اور وہ شیروں کا شکار کیا کرتا تھا ون ڈے ایک دن شکار کے دوران ہی فاؤنڈ اس نے پائی دس کل آف ای مین ایک آدمی کی کھوپڑی شکار کے دوران اس کو جو ہے وہ ایک کھوپڑی ملتی ہے اور وہ کھوپڑی سے یہ پوچھتا ہے کہ اے کھوپڑی تو یہاں تک کیسے پہنچی اور جو کھوپڑی تھی اس نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے میری باتیں مجھے میرا بولنا جو تھا وہ یہاں تک لے آیا اب یہ بڑا انٹرسٹنگ سٹارٹ ہے بڑا بڑا ہی ریٹورک قسم کا سٹارٹ ہے کہ مطلب آپ اس کو ذرا ایمیجن کریں کہ ایک جنگل ہے جنگل میں ایک بڑا بہادر شکاری ہے شیروں کا شکار کر رہا ہے اور اچانک اس کو ایک کھوپڑی ملتی ہے اور وہ کھوپڑی سے بات کرتا ہے کہ تو یہاں پر کیسے پہنچی کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس جنگل میں تو میرے علاوہ کوئی انسان ہی نہیں ہے تو وہاں پہ کھوپڑی آگے سے ہے اس کو جو جواب دیتی ہے وہ بہت مزے کا جواب ہے کہ ٹاکنگ براؤٹ می ہے کہ مجھے میری باتیں جو تھیں وہ یہاں تک لے آئیں کاغوہ ہریڈ ہوم کاغوہ تیز سے گھر لوٹا ونٹ پو دا کنگس چیئر وہ بادشاہ کی جو چیئر تھی کنگس چیئر مطلب بادشاہ کے محل میں وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور بولا میں نے ایک بولتی ہوئی کھوپڑی جو ہے اس کو میں نے دیکھا بادشاہ یہ سن کر خاموش ہو گیا پھر اس نے آہستہ سے کہا جب سے میں اپنی ماں سے پیدا ہوا ہوں یعنی کہ اپنی پیدایش سے رہ کر اب تک کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں تب تک نہ میں نے دیکھا ہے نہ میں نے کسی ایسی کھوپڑی کے بارے میں سنا ہے جو بول سکتی ہو here the word is skull s-k-u-l-l-skull not skill اچھا تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے تو اس طرح کہا آج تک کوئی واقعہ نہیں سنا کہ کھوپڑی جو ہے وہ بول سکتی ہو بادشاہ جو تھا اس نے اپنے گارڈز کو اپنے محافظوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ two of you now go with him کہ تم میں سے دو جو ہیں وہ اس کے ساتھ جاؤ and find the talking skull اور اس بولنے والی کھوپڑی کو ڈون کر لاؤ and if this tale is a lie اور اگر کاغوہ کی یہ کہانی جھوٹی ہے and the skull speaks no word اور جو کھوپڑی ہے وہ کوئی لفظ نہیں بولتی this کاغوہ himself must die تو پھر اس کاغوہ کو خود ہی مرنا پڑے گا جھوٹ بولنے کے جرم کے طور پر اچھا they rode into the forest وہ جو دو محافظ تھے وہ کاغوہ کو لے کر وہ جنگل میں گئے for days for days مطلب کئی دنوں تک and nights اور کئی راتوں تک they found nothing ان کو وہاں پر کچھ بھی نہ ملا at last آخر کار they saw the skull انہیں وہ کھوپڑی مل گئی کاغوہ set to it کاغوہ نے اس کھوپڑی کو کہا how did you come here کہ تو یہاں تک کیسے پہنچی the skull set nothing تو کھوپڑی جو تھی اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا کاغوہ implored کاغوہ جو تھا اس نے بھیک مانگنے والے انداز میں منت کرنے والے request والے انداز میں کہا but the skull set nothing لیکن کھوپڑی جو تھی اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں کیا the guards said the guards نے کہا kneel down جھوک جاؤ یہاں پر they killed him انہوں نے مار دیا اس کو with sword and spear اس کو تلوار کے ساتھ اور جو بھالا ہوتا ہے اس کے ساتھ then the skull opened its mouth پھر اس کے بعد جو وہ کھوپڑی تھی جب وہ مار کے اس کو وہاں پہ پھینک کے چلے گئے تو اس کے بعد وہ جو کھوپڑی تھی اس نے پوچھا کاغوہ سے huntsman اے شکاری how did you come here کہ تُو یہاں تک کیسے پہنچا and the dead man answered اور جو وہ جو مرا آدمی تھا یعنی کہ جو کاغوہ تھا اس نے آگے سے جواب دیا talking brought me here کہ مجھے میرا بولنا یہاں تک لے آیا یعنی اس میں ہمارے لئے سبق یہ ہے کہ بعض وقت ہمارے پاس کوئی راز ہوتے ہیں بعض وقت ہمیں کوئی ایسی بات مل جاتی ہے کہ ایسی چیز پتا چل جاتی ہے جس کا نہ بتانا ہی مناسب ہوتا ہے لیکن اس کو ہم بتا کر اس کا چرچہ کر کے ہم اپنے آپ کو فسا لیتے ہیں جس طریقے سے اس پویم کے اندر اس کہانی کے اندر کاغوہ جو تھا اس نے خود کو اس مصیبت کے اندر اس مشکت کے اندر خود کو فسایا